اور کردار سازوں کے لیے نوجوان کو راغب کرنے میں علماء کرام کی کردار کی نشاندی کی کہ وہ اہم کردار ادا کرے میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم ترین بلکہ اہم ترین پوائنٹ ہے تمام پوائنٹوں میں ہر پوائنٹ ہی اہم ہے کہ نوجوانوں کو شدت پسندی اور باقی معاملات سے نکال کر ان کی ترغیب کرے قرآن و سنت کے مطابق تو اس میں علماء کرام کیسے اس کو آگے لے کے چلیں گے بلا شبہ انہوں نے علماء کرام کی اس معاشرے کے انظر جو اہمیت ہے جو ان کی عزت احترام ہے اس کو ملوظ رکھتے ہوئے اس کو پہلے سراہا اور پھر جیسے بھی آپ نے اشارت فرمایا انہوں نے پیغام پاکستان کی روح کو نوجوانوں تک پبلک تک عوام تک پہنچانے کے لیے علماء کرام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ممبر و محراب کا جو ان کا میڈیا ہے موثر ترین میڈیا ہے اور انتہائی قابل احترام میڈیا اس کو استعمال کیا جائے چونکہ اس کا تعلق ہر پاکستان کے علاقے کے ساتھ ہر علاقے میں مسجد موجود ہے محلے کے اندر مسجد موجود ہے تو اس میڈیا کو موثر انداز سے پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے استحقان کے لیے اور اتحاد امت کا خواب شمندہ تعبیر کرنے کے لیے قوم کی اجیتی کے لیے استعمال کیا جائے اور نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور نوجوانوں کو فکری انہتار سے محفوظ رکھنے کے لیے اور فکری انتشاغ اور فکری انارکی سے بچانے کے لیے علماء اپنا کردار برپور طریقے سے ممبر و محراب سے ادا کریں علامہ صاحب یہ کس طرح سے یہ کردار جو ہے یہ ادا کیا جائے گا یہ جو آپ بات کریں سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف تو اس حوالے سے کیا علماء کرام جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں بلا شبہ کل بھی پرسو ہماری اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا یہ ایک ایسا میڈیا ہے جو شکر بے محار کی حسیل سے ہمارے معاشرے کے اندر فکری انارکی پیدا کر رہا ہے تو یقیناً اس میں سب نے اپنی باتیں کی ہیں اور سب نے یہ کہا کہ اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس و درا کرتے ہو اپنی 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 ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے جو شر انگیز نتائج ہیں اس سے اپنی قوم کو اپنی نوجوانوں کو اپنی نسل کو بچانا ہے بینا شبہ یہ صرف جو دیشن وار کا دور ہے ہم جسے گزر رہے اور فکری انتشار پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ الرحمان علماء کرام اور ہمارا جو میڈیا بیرہمدلہ الیکٹونک میڈیا ہے ہمارا پرنٹ میڈیا ہے جو بلکل حبی وطن صحافیوں سے بڑا ہوا ہے انشاءاللہ وہ سب کندے سے کندہ میں راکر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ علامہ صاحب یہ فرمائے علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ تو بڑے مصبت فیصلے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف بھی جا سکتا ہے ملک کے معاملات بہتر ہوں گے یہ جو آٹھ دس پوائنٹ بڑے اہم پوائنٹس کی نشاندی کی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس کی طرح پہلے بھی سوال کیا گیا کہ اب نچلی سطح پر جو تمام جسنا جو خطاب ہوتے ہیں نماز جمعہ کے موقع پر علماء اکرام تمام مسالک اپنے اپنے تمام جو ہے وہ اجلاس بلائیں اور یہ میسیج نیچے تک کنوے کریں تاکہ یہ میسیج اسے تک ہی کنوے ہوگا نا جلال شبہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس اجلاس کے اندر وہ جتنے ہمارے دینی بورد ہیں انتہانی بورد تمام افاد جتنی ہماری تنظیم بورد کی حسیوں رکھتی ہیں ان کے قیدین وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے یقینا ہمارے ہر پریمی یون تک ہر مسلک ہر مقبے فکر کا جو پریمی یون تک یہ الحمدللہ پیغام پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ اندہ خدبات جمعہ جو ہوں گے وہ اتحادی امت پر ہوں گے اخلاقی اقدار کو برند کرنے پر ہوں گے نوجوانوں کی اعلیٰ تربیت کرنے کے حوالے سے ہوں گے دفاع پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے کے حوالے سے ہوں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر خصوصی طور پر جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے دشمن کی جانب سے جس کا صدی باب کرنے کے لیے اتحاد امت کو فروب دینے کے لیے اور انسانی برادری کے ساتھ ہمدرزی کرنے کے انوانات پر عرام صاحب آپ درست فرما رہے ہیں جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تمام